موسیقی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد وہ میری محبت کا گزرا زمانہ وہ میری محبت کا گزرا زمانہ نہیں میرے بس میں اسے بھول جانا وہ میری محبت کا گزرا زمانہ بہت خوبصورت بہت حسین اور شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آج کے جو مہمان ہیں اگر ان کے لیے میں ایک شیر کہوں کہ اس نے آواز بھی آواز ملا دی تھی کبھی آج تک ختم ناموسقی جذبات ہوئی ایک آواز جس کا سہر آج تک قائم ہے اور آج بھی ان کی آواز کے شہدائی پوری دنیا میں ہے غزل سے شروع ہوا سفر بولیورد تک پہنچا شخصیت میں آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف غزل گائک روک کمار راتھا وہ پہلی نظر کی محبت ہماری نہ تم بھول آئے نہ ہم بھول آئے نمائیہ اور تابندہ ستارہ محملی آواز کی مالک گائکی کی دنیا کا انمول رتن جن کے گیتوں میں ہے مٹھاس کا چادو معروف اور مقبول شخصیت روک کمار راتھا روک کمار راتھاور جن کا پریوار سانگیتک ویبھوتیوں سے سجا ہوا ہے پتہ پندیت چطور بھج راتھاور ایک دھروپت شاستریہ گائک بڑے بھائی شروند راتھاور جو سنگیت جگت میں ندیم شروند کی جوڑی سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور چھوٹے بھائی مشور پارشو گائک وینود راتھاور اور پھر ان کی پتنی سونالی راتھاور جن کے پریوار میں موسیقی کا اخص ان کی خون میں رچہ بسا ہے روک کمار راتھاور نے سنگیت کی دنیا میں قدم رکھا ایک تبلہ وعدہ کے روپ میں لیکن جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ پتہ کی طرح گائکے میں بھی وہ اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں اور گائکے کی اسی چاہت میں ان کی ملاقات سونالی سے ہوئی اور سونالی سے ان کی ملاقات ایک سریلی زندگی کی شروعات کا سبب بنی غزل سے شروع ہوا سفر بولیوٹ کی دنیا میں بھی اپنا رنگ جمع گیا تُو ہی تو منت میری تُو ہی روح کا سکو اے جاتے ہوئے لمحوں زرہ ٹھہرو زرہ ٹھہرو میں بھی تو چلتا ہوں زرہ ان سے ملتا ہوں تیرے لیے ہم ہے جی ہوتوں کو سی تیرے لیے ہم ہے جی ہر آنسوں پر دل میں مگر چلتے رہے چاہت کے دیئے تیرے لیے روح کمار راتھوار کو اب تک ان کی خدمات کے لیے کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے دیش کے ساتھ ودیشوں میں وہ اپنی فن کا چلوا بکھیر چکی ہے روح کمار راتھوار آج کی تاریخ میں بھی غزلوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں بہت بہت خوش آمدید روح کمار جی شخصیت میں بہت بہت شکریہ ایک شیر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جی ارشاد کہ پھر امیدوں کی رات آئی ہے چاند تاروں کو ساتھ لائی ہے اور آپ کی چاہت کا یہ اثر دیکھو کہ ہم کو بھی اس محفل میں کھی جائی ہے بہت شکریہ شروعات آپ ہی کے اپنے بچپن سے کرنا چاہوں گے کیونکہ آج آپ جس مقام پہ ہیں یقیناً بچپن میں کافی محنت اور کافی سنگھرش آپ نے کیا ہوگا بچپن کے کچھ قصے کچھ یاد آتے ہوں اور کیسے اس طرف مائل ہوئے سنگیت کی طرف دراصل میرا جنم جو ہے وہ ایک موزیکل فیملی میں ہوا میرے والد پنڈت چطر بجراتھوڑ وہ دروپد شاہلی کے گائک تھے اور گھر میں سنگیت کا ماحول 24 گھنٹا ہوتا تھا ہمارے گھر میں کھلوں نے کم ہوتے تھے انسٹرومنٹس زیادہ ہوتے تھے تو کھلنے کے لیے اور کوئی چیز ہوتی نہیں تھی تو جیسے کوئی بچہ روتا تھا تو کسی کے ہاتھ میں تبلہ دے دیا کسی کے ہاتھ میں دھولک دے دی تو اس طرح سے بچپن جو ہے ہمارا سنگیت میں شروع ہوا جیسے میں روتا تھا تو میری ممی مجھے بعد میں بتاتی تھی کہ میٹھا تو روتا تھا اور میں تیرے ہاتھ میں تبلہ دے دیتی تھی تو پھر تو اس پر بجاتے بتاتے چپ ہو جاتا تھا اور کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بار مجھے فیور ہو گیا ہائی فیور تھا کاریب دو ڈھائی تین ڈگری فیور تھا اوتر نہیں رہا ہے اور رات کا وقت تھا تو استاد اللہ رکھا خاہ صاحب گھر پر آ گئے وہ ہمارے پیتا جی کے بڑے اچھے دوست تھے تو وہ آئے اور دونوں نے وہاں تو محفل جمبنی شروع ہو گئی انہوں نے گانا بجانا شروع کیا اور میں خوب رو رہا تھا تو انہوں نے کہا رہی ہے بچے کو مجھے دو میں اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہوں اور انہوں نے مجھے گود میں رکھا میں چھوٹا ڈیڑھ سال کا تھا اور پھر انہوں نے بجانا شروع کیا اور میں چپ ہو گیا اور پھر میں مہیں سو گیا تو یہ بچپن کا ایک جو ماحول ہمیں ایسا ملا کہ گھر میں چوبیس گھنٹہ سنگیت اورنا سنگیت بچھونا تو وہ ماحول میں ہم کب ہم نے ہماری تعلیمی شروع ہوئی یہ ہمیں یاد نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سلسلہ چوبیس گھنٹے کا سلسلہ مطلب اگر میں کہوں کہ باقاعدہ تعلیم جس سے کہتے ہیں کب آپ کو یاد پڑتا ہے شروع ہوئی وہ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں دس سال کا تھا دس سال کے بعد میں پھر پڑتا جی نے مجھے تھوڑا سا سٹرکلی انہوں نے مجھے لسن دینا شروع کیا میں نے طبلہ انہی سے سیکھا تھا کیونکہ وہ پکھاوج بجاتے تھے وہ دروپت گاتے تھے اور پکھاوج انہوں نے سیکھا تھا تو بیزک شروعات میری انہوں نے کروائی ہاتھ رکھنا اور تو مجھے برابر یاد ہے کہ وہ ویلمبیت اک تالا مجھے انہوں نے سیکھایا اور ویلمبیت اک تالا بہت تھا لہمیں بجاتے تھے دھن ترک دھن مطلب ایک ماترہ اور دوسری ماترہ کے بیچ میں آپ چاہے کا ایک گھوٹ پی سکتے ہیں اتنا گیپ ہوتا ہے اور وہ اور بھی تھا لہم جاتا ہے اور وہ بچپنا جو ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ شروع رہی پیتا جی کے ساتھ سنگت کرنے کا موقع ملا کبھی پیتا جی کے ساتھ تو سنگت نہیں کرتے تھے لیکن میں اور میرے جو بڑے بھائی ہیں شرابن ندیم شرابن کے شرابن ہیں تو ہم دونوں تبلہ جوگل بندی کرتے تھے پیتا جی کا جب گائن ہوتا تھا تو پندرہ منٹ ہم لوگ کو پہلے ملتا تھا اور ہم لوگ جو ہے جوگل بندی ہم لوگ کرتے تھے پھر گائیکی کی طرف کیسے آیا سمینہ جی گائیکی کی طرف تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ ایٹی سے میں نے پروفیشنلی بجانا شروع کیا اور جتنے بھی تھے سب کے ساتھ میں میں بڑا پوپلر تھا کیونکہ تبلہ میں میری ایک صدی حاصل تھی کیونکہ اتنے بچپن سے میں نے اس کو ریاست کیا تھا تو ایک چار دن کا ہمارا ٹور تھا پنکا جی کا سنگاپور کا وہ کینسل ہو گیا اور ارتفاق سے اسی دن پتا جی کا پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو اچھا موقع ہے بہت سالوں سے سنا نہیں ہے پاپا کو تو میں سننے چلا گیا سننے گیا تو وہ پروگرام سے پہلے ٹنشن میں تھے میں نے کہا کیا ہوا آپ ٹنس کیوں ہیں تو بولی وہ تانپوری بجانے والا کہ ایک شاگرد آیا ہے دوسرا آیا نہیں دوسرا تانپورا کون بجائے گا تو میں نے کہا دوسرا تانپورا میں بجاہوں گا تو بجائے گا پچھا بجائے ہو گا تو میں بیٹھ گیا پیچھے تانپورا بجانے آگے وہ بےٹھے ایک طرف ان کا شاگرد اور ایک طرف میں انہوں نے گانا شروع کی ادروپت گانا شروع کی اور ادھے باؤنے گھنٹے بعد شاید وہ بھول گئے کہ پیچھے جو بیٹھا ہے وہ تبلا بجاتا ہے مجھے پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے چوبے سال گواہ دیئے اور شرم سے میرا چہرہ تو نیچے ہی تھا آنکھیں بھی میری جھکی ہوئی تھی اور پھر میرے پیتا جی نے ایسا موڑ کے مجھے ایک لکھ دیا انہوں نے اور ان کی آنکھوں میں وہ مجھے پین نظر آیا ہم لوگ پانچ بھائی ہیں اور پانچوں جو ہیں وہ اس میں دو بھائی تو بزنس میں ہیں تین ہم لوگ میزک میں ہیں وینود میں اور شرون لیکن ان کا درد یہ تھا کہ کوئی بھی میرے پیچھے بیٹھے کے سا نہیں لگا پا رہا ہے تین میرے بیٹے ہیں تو وہ مجھے کہیں نہ کہیں مجھے مجھے ہٹ کر گیا تو اس دن میرے اندر ایک سنگر نے جنم لیا اور اس دن وہ آگسٹ ایٹی فور کی بات تھی آگسٹ سپٹمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر پانچ مہنے تک کی جو میری کمیٹمنٹ تھی وہ میں نے پوری کریا اور پھر ایٹی فائی سے میں نے تبلہ چھوڑ کے میں نے بخایدہ گانا سیکھنا شروع کیا کچھ سنائیے روپ کمار جی جو آپ کو بہت پسند رہا ہو اور جو آپ ہماری آڈینس کے لئے پیش کرنا چاہیں اونچا اونچا سب کوئی چالے نیچا چلے نہ تو نیچا نیچا جو کوئی چالے سب سے اونچا وہ ملے لاغو ملے لاغو میرو یار فکیری میں ملے لاغو میرو یار فکیری میں تو مطلب روحانیت سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے آپ کے کچھ اپنے ہیں روپ کمار جی جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے آج تک کے سفر کو میں چاہتی ہوں آپ انہیں ضرور دیکھ روپ کمار جی بہت ہی سریلے کلاکار ہیں اور کلاکار سے زیادہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں اور وہ جتنے گلے سے سریلے ہیں اتنے سریلے انسان بھی ہیں میں نے کئی پروغام ان کے ساتھ کیے ہم لوگ بچپن کے یار ہیں بہت سارے سٹرگل کے دن سنگھرش کے دن ہم نے ساتھ میں بیتائے بمبئی کے اندر اور جس طریقے سے انہوں نے سور اور لائے کو دیکھا ہے جس بھی ترہ کے سنگیت میں وہ گاتے ہیں یا بجاتے ہیں اور تبلہ بھی اتنا سندر انہوں نے بجایا اور گانے میں ایسا سچا سر لگاتے ہیں چاہے سوفی ہو چاہے فلمی سانگ ہو چاہے کلاسیکل ہو چاہے ٹھومری ہو سب ہی رنگ میں وہ رنگ جاتے ہیں اشور کرے وہ اسی طرح گاتے رہے اور اسی طرح موسکراتے رہے روپ کمار راٹھور اس سمیں بہت ہی سریلے اور بہت اچھے انسان ہے اور اتنا اچھا اچھا گانا انہوں نے گایا ہے اور ہمارے بڑے ہی مطر ہیں اور ہم لوگ گانے بجانے کو شیئر تو کرتے ہی ہیں ساتھ میں ہم لوگ نیچر کو بھی شیئر کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ وہ لوگ گئے تھے کاربیٹ میں اور کاربیٹ میں بہت ہی آنند آیا بہت ہی اچھے کلاکار ہیں بھگوان ان کو درہائیو کرے بہت سوست رکھے یہی ہماری کامنا ہے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے لئے روپ کمار جانے یہی دعائیں ہیں یہی ہم نے کمایا ہے کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاربا برتا گیا باتشیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لیکن ہم فیلحال لیتے ہیں لیکن بریک کے بعد جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو آپ کی ایک خوبصورت جو ہم سفر ہے ان پر بھی بات کریں لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر پر آپ دیکھتے رہے ہیں شخصیت اور بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہے ہمارے ساتھ مشہور و معروف غزل کا ایک روپ کمار راتھور روپ کمار جی میں یہ ضرور جانا جاؤں گی جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا بہت خوبصورت ہم سفر اور میں خیال سے آپ کی اور ان کی جوڑی ججتی بھی بہت ہے اور بہت سے لوگ آپ کو پپنا چاہتے بھی ہیں کب آپ سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر زندگی آج تک کا سفر کیسا رہا پہلی بار میں نے سنانی کو دیکھا ایٹیز میں جب میں بومے میں ایک club ہے سی سی آئی club وہاں میں بجا رہا تھا اور بجانے کے بعد پرگرام ختم ہوا تو شی کیم آن دی سٹیج اور بجانے کے بعد پرگرام ختم ہوا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کئی پرگرام میں ساتھ میں ہم لوگ ملتے گئے اور سنانی نے ایک بار مجھے گاتے ہوئے سنا اور سننے کے بعد اس نے کہا کہ اے تم تو بہت اچھا گاتے ہو تم کو تو گانا چاہیے میں نے کہا نہیں گانا تو چاہیے لیکن اب میں کیسے کروں کیا کروں راستہ کچھ نظر نہیں آرہا ہے تو اس نے کہا کہ کیوں نہ تم میرے ساتھ پرگرام شروع کرو جوڑی بنا گئے جوڑی بنا گئے تو بولے میں بھی شروع کر رہی ہوں تو ہم نے پہلا پرگرام جو ہے وہ ساتھ میں ہم نے بڑوڈا اور سورت ہم نے دو پرگرام کیے تمام پر اور ایک آپ کا بہت خوبصورت آلوم بھی ہے جو ابھی میں نے دیکھا کلمہ اس میں سے اگر آپ کچھ سنانا چاہیں سنالی نے بہت خوبصورت گیت گایا ہے اس میں کلمہ میں پرون کمار اشک ایک جمہو کے شاعر ہے ان کی چیزے مجھے عشق تا کلمہ یاد رہا میں باقی سب کچھ بھول گئی مجھے عشق کا کلمہ یاد رہا میں باقی سب کچھ بھول گئی ایک نام پیا کا یاد رہا میں باقی سب کچھ بھول گئی روکوان جی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کے کئی سارے میوزک آلبمز آئے ان آلبمز میں آپ کن کا ذکر آج ہماری آرڈنس کے سامدے کرنا چاہیں گے اور خاص طور پر جو آپ کو دل سے بہت یقیناً سبھی بہت آپ کو پسند دوں گے لیکن کچھ آلبمز ہوتے ہیں جو بلکل روح کی گہرائیوں میں بسے ہوتے ہیں شاید پہلا آلبم جو ہمارا تھا اشارہ وہ دل کے بہت کاریب ہے کیونکہ وہ ایک جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد درے درے آدمی یوز تو ہونے لگتا ہے تو ایسا ہی ہوا کہ ابھی تک پچیس تیس آلبم مارکٹ میں ہیں ہمارے لیکن وہ جو پہلا آلبم میرا اور سنالی کا تھا جس میں ہم لوگ بڑی پلاننگ کرتے تھے کہ اس کو ایسے کریں گے ایسے کریں گے اور اس میں جو میں سب سے پہلے غزل سنائی کہ وہ میری محبت کا گزرا زمانہ نہیں میرے بس میں اسے بھول جانا تو وہ ساری جی ہوئی شاعری تھی جو ہمارے کارٹ شیٹ پیریٹ کے ٹائم میں ہم نے جو خوبصورت یاد ہے کہ کچھ ایسی عدا سے تیرا دیکھ لینا بینا کچھ پیئے میرا لڑکھڑانا نہیں میرے بس میں اسے بھول جانا کیا بات ہوا تیز بارش اور توفہ کی آمد اور ایسے میں بھی تیرا وعدہ نبھانا نہیں میرے بس میں اسے بھول جانا بہت خوبصورت ساری سب اس میں غزلیں تھی اور وہ جب آلبم ریلیز ہوا تو کافی پوپلر ہوا بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا رکوار جی آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے میں چاہوں گے آپ انہیں بھی دیکھیں آئیے دیکھتے یہ بہت خوشی ہوئی جب میں شری روب کمار رائٹھور جی کے لیے میں نے کمپوزیشن بنائے اور ان کو میں بہت پیار کرتا ہوں انہوں نے آلبم میں گایا اور سب سے بڑی بات تھی کہ گلزار صاحب نے گانے لکھے تھے اور وہ ہم نے پہلے ساری دھنے بنا دی تھی جو میلیڈیز تھی وہ پہلے بن گئی تھی اور اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت گانہ تھا جو پکچرائز ہوا کافی اور وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے روب جی نے اس کو گایا میری شب کامنا ہے شری روب کمار رائٹھور کو کہ خدا کرے یہ جل سے جلد اپنی منزل تک پہنچیں اور پوری دنیا کی ایسے ہی سیوہ کرتے رہیں اور پھر بعد میں مجھے بھی سیوہ کرنے کا موقع پھر سے دیں کیا کہنا چاہیں گے روب کمار جی لوگوں کے لیے میں بہت لکی ہوں اس معاملے میں کہ میں بولی وڈ میں رہ کے بھی میں ایسے ایسے لوگوں سے آشیرواد پایا ہے پیار پایا ہے اور تو یہ شاید میرے بزرگوں کا آشیرواد ہے میرے گرو جنوں کا آشیرواد ہے اور آپ سب کی محبت ہے کہ میں لوگ مجھے اس لائق سمجھتا ہے آپ نے ایسے بہت ساری لانگویجز میں گایا تو کوئی ایک ایسی لانگویج میں آپ ہنڈی اور اردو اور انگریزی کو چھوڑ کر جو آپ پیش کرنا چاہے بہت ساری لانگویج ہے جیسے نیپالی ہے پنجابی ہے پھر کامل ہے تیلوگو ہے تو میں آپ کو کامل میں گانا سکتا کامل میں بالکل میگر تو کلی یور نسٹم اون این راڑ نان مارا پینے نان مارا پینے اون االنے جل پو تک آدل میلوم میلوم تنبم تنبم ویڈا یہ ہندی فلم میں بھی رہا ہے یہ ہندی فلم ہے لیکن یہ اوریجنل تمیل میں میں نے گایا تھا مینلے فلم تھی بولی ووڈ کا سفر کیسے شروع ہوا مطلب غزلوں کی دنیا سے نکل کر پھر بولی ووڈ تک پہنچنا بولی ووڈ کا ایسا تھا کہ مجھے کبھی بھی پلی بیک سنگر بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی کیونکہ میں سٹیج سے جڑا ہوا آرٹسٹ ہوں میں تبلہ بھی بجایا تو میں سٹیج پہ رہا اور لائیو آڈینس لائیو کانسٹ اور اس کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ انسٹنٹ آپ کو جو ہے ریاکشن پتا چلتا ہے کہ آپ نے آج اچھا بجایا اچھا گایا یا آج فلاپ شہ رہا تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ فلموں کی طرف مجھے کوئی کہیں جانا ہے لیکن پتا نہیں وہ ایک بلوکیج تھا میرے دماغ میں کہ نہیں فلموں میں نہیں گانا آپ نے تو غزل گائیں گے اور ایسا ہی کریں گے لیکن اس کے بعد پھر ردنا جی نے مجھے پہلا بریک دیا ایک فلم بن رہی تھی آس تھا اور اس میں لتا جی کے ساتھ ہی مجھے گانا تھا پہلا گانا بہت اچھا بریک جسے کہنا چاہیے تو ردنا جی نے پھر مجھے کھا کہ دیکھو وہ گانا تو تم مس کر گئے ایک اور گانا ہے اور دیدی کے ساتھ میں کیا کہتے ہو تو میں نے کہا کون بنا گرے گا اور آپ کو تو دو دو آنکے مل رہی تو دیدی کے ذات میں بولا تو پھر میں نے تو کہا ہری یہ تو لائف کا ایک ایسا ایک موقع ہے کہ گوانا نہیں چاہیے تو میں نے ہاں کہہ دیا اور پھر بو میں نے گانا گیا اور اس کے بعد میں پھر میری بڑی فلم آئی انگار انگار شاشلان لائر جی کی فلم جس میں لتا جی کے ساتھ ہی میرا ایک ڈویٹ تھا لکشمگان پہرلال جی کا مزک تھا کتنی جلدی یہ ملاقات گزر جاتی ہے پیاز بوچتی نہیں برسات گزر جاتی ہے کچھ سنایے روکمار جی تجھ میں رب دیکھتا ہے تُو ہی تو جنت میری تُو ہی بے راجنوں تُو ہی تو منت میری تُو ہی روکا سکون تُو ہی اکھیوں کی ڈھنڈک تُو ہی دل کی ہے دستک اور کچھ نہ جانوں میں بس اتنا ہی جانوں تُجھ میں رب دیکھتا ہے یارہ میں کیا کروں ہماری جو پانل ہے وہ سننا چاہتا ہے بورڈر کا کوئی بہت اچھا سکر جو آپ سنائے بلکل سنائے چُوڑی نے کسی کے کنگن نے کسی کے کجرے نے کسی کے کجرے نے بہتتی صبحوں نے مچلتی شاموں نے اکیلی راتوں نے ادھوری باتوں نے ترس دیوانوں نے اور پوچھا ہے ترسی نگاہولے کہ گھر کب آوگے اب یہ بتائیے مجھے جیسے لوگ کہتے ہیں بولیوٹ کا رنگ بہت گاڑا ہوتا ہے تو غزل کی طرح سے کہیں دھیان کچھ کم ہوا ہے نہیں بالکل نہیں بلکل نہیں بلکہ میں تو یہ کوشش میں رہتا ہوں ہمیشہ کہ غزلوں کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیا جائے ہم نے میر تقی میر کا ریکارڈ کیا پچھلے سال تو بزم میر کے نام سے اور ہر سنڈے میرا ایک پروگرام آتا ہے شام غزل کے نام سے ریڈیو پہ میں انکر کرتا ہوں تو اس میں میں غزلوں کے بارے میں بتاتا ہوں اور ابھی میں قریب تین آلبم پہ کام کر رہا ہوں غزلوں کے تین آلبم ہیں کہ اس کا ایک شیر میں آپ کو سنا میں چاہتا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے اب فیلحال روکمار ردھار کی جستجو کیا ہے سمینہ جی کبھی ایسا سوچا نہیں کہ یہاں پہنچنا ہے ہے یوں ہی گھومتے رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ایسی لذت نہ پہنچنے میں نہ رہ جانے میں بہت خوب تو کوئی دیسٹینیشن تیہ نہیں کیا ہے یہ جڑنی کا جو ایک مزہ آرہا ہے یہ جو ایک سفر جو ہے کہ جہاں لے جا رہا ہے جہاں موڑ آیا کہ کبھی ڈھلاو آتا ہے کبھی چڑھان آتی ہے کبھی جو ہے وہ بہت یہ انٹرسٹنگ ہے میں اپنے آپ کو ایک جگہ کہیں ستھگت نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ جڑنی جو ہے وہ چلتی رہے اسی طرح سے یہ سفر چلتا رہا ہے ہمائی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں چلتی چلتے آپ کی پسند کا ایک گیت سنا دیجئے ہاں نظر اونچی کر دی دعا پر جائے نظر اونچی کر دی دعا بن گئی نظر اونچی کر دی حیاء بن گئی نظر ترچی کر دی ادھا بن گئی اور نظر اپھیر لی تو قضاء بن گئی بولا میرے نولا میرے نولا میرے نولا میرے نولا میرے نولا میرے نولا آنکھ میرے اتنے حسین کہ ان کا عشق میں بن گیا ہوں مجھ کو بزا لے ان میں تو عشق ہے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے عشق ہے بہت خصورت روکمار جی آپ شخصیت میں تشریف لائے ہم لوگوں کے لئے اتنا وقت نکالا آپ کے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا خوبصورت موقع دیا اور میں سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے لئے وقت نکالا بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی بہت جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی